بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ازر اکمال چدڑ ہے میں ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہت ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں دلچسپ رکھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ساتھ جی تو مذہب ناظرین آج کا علاق بڑا خاص اہم ٹاپک پہ ہونے والا ہے دوزار چوبیس پچیس کا جو نیا بجٹ آیا ہے پرابٹیز پہ کتنے ٹیک سے لگے ہیں فیلر پہ کتنا ٹیک سے لگا ہے نیان فیلر پہ کتنا ٹیک سے لگا ہے پرزیٹیو بات نیگیٹیو بات دونوں پہلو پہ بات کی جائے گی آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ کپلیٹ دیکھیں گے بڑے آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کتنے کتنا ٹیک سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو پوری معلومات پھر نہیں مل سکے گی آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھ بھی رکھیوں گی لیکن آپ کو ان کی سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے اپنا اپنا میں کسی کو برا بلہ تو نہیں کہتا لیکن آپ کی بات میں وہ سمجھ نہیں آئی ہوگی لیکن میں الحمدللہ جو بات آپ کو سمجھاؤں گا آپ کے کچھ بات پلے پڑے گی اور سمجھ آئے گی کہ کیا کن لوگوں کو اس میں نقصان ہے اور کن لوگوں کو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لوگ تو پھر چائمگوئیاں کرتے ہیں جی بلکل ایس طرح ہو گئی اسمان زمین برابر ہو گئے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن آپ کو جو بات بتانی ہوتی ہے جو معلومات دینی وہ کوئی بھی نہیں دے رہا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پوری معلومات انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی آپ نے ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اور ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھے بھی بتانا اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں یا میرے ورسپ نمبر پر رابطہ بھی کر کے دو رہا سکتے ہیں اور اس کے جواب بھی دے سکتے ہیں اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ پہلے جو کیٹیگری فیلر اور نان فیلر کی دو کیٹیگری چل رہی تھی اب نئے بجٹ میں جو اس کیٹیگری کو چینج کیا گیا ہے فیلر دوسرا ہے لیٹ فیلر تیسرا ہے نان فیلر اس میں ایک نئی چیز گس گئی ہے وہ ہے لیٹ فیلر پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی پرابطی خرید رہے ہوں گے یا بیچ رہے ہوں گے تو وقتی طور پر ایٹی ایل پر ریجسٹر ہوتے تھے ایف بی آر میں پانچ ہزار کا کسی لائر کو دیتے تھے اور فیلر ہو کے اپنا ٹیکس بچا لیتے تھے آدھا ٹیکس بچا لیتے تھے اور بعد میں کوئی کوششوارہ جمع نہیں کرواتے تھے ایک سال کے بعد وہ ایف بی آر چیک کرتا تھا ان کا کوئی ٹیکس بھی پی نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو نان ایکٹیو کر دیتے تھے اس طرح لوگ کافی سارے جو چیٹنگ کر رہے تھے ایف بی آر کے ساتھ اپنا ٹیکس بچا رہے تھے وہ وقتی طور پر یعنی کہ فیلر ہوتے اور اپنا ٹیکس بچاتے بعد میں بہب ہو جاتے اب اس پر تھوڑی سی گورنم ہیں اور فیدہ نقصان پراپٹی سے حاصل کر رہے ہیں تو ان کو کوشوارہ جمع کروانا چاہیے پراپٹ ٹیکس دینا چاہیے تو میں بھی کہتا ہوں ہونا تو یہی چاہیے سولان تو یہی بات بنتی ہے ہم پاکستانی شہری ہیں ہم کو فیلر بھی ہونا چاہیے فیلر کے فیدے ہی فیدے ہیں اس کا نقصان ہے ہی نہیں اس کے بے شمار فیدے ہیں آپ ایک اچھا شہری شمار ہوں گے آپ اگر کمار ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں میں اگر کمار ہیں تو جو گورنمنٹ پاکستان کا رول ہے آپ کو اس کو رول کو فالو کرنا چاہیے اور پراپر اس پر ٹیکس دینا چاہیے آپ کا ایک اچھا شہری شمار بھی ہوں گے اور یہ اخلاقا شرن بھی حق بنتا ہے آپ اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو دیں آگے گورنمنٹ اس کو کوئی غلط استعمال میں لائے یا نہ لیں آپ اس کے جواب دے نہیں معذرت کے ساتھ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ بات بھی تھوڑی سی لمبی ہے اور آپ کو سمجھانا بھی پڑے گی تفصیل کے ساتھ اور وزاد کے ساتھ اچھا فیلر کون ہے اب نئے بجٹ کے مطابق فیلر وہ ہے جو ایف بی آر میں ریسٹرڈ ہوا فیلر ہوا کم سے کم ایک سال کے بعد اس کا گوش وارہ جمع ہو اس کا جو بھی ٹیکس ہوگا اس نے جمع کروایا ہو ایف بی آر میں وہ فیلر ہے لیٹ فیلر کون ہے مثال کے طور پر میں ابھی کوئی پرابٹی خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں فورا میں نے ایف بی آر پہ ریسٹر ہوا ایٹی ال پہ اور فیلر ہوا اب میں نے کوئی گوش وارہ جمع نہیں کروایا وقتی طور پر میں نے اپنا ٹیکس بچایا وہ ہے لیٹ فیلر تو نان فیلر جو ہے وہ نان فیلر وہ ہے جو ایف بی آر پہ ریسٹر بھی نہیں ہوا وہ نان فیلر کی کٹیگری میں آ جائے گا تو اب ان پہ ٹیکس کیسے طرح ہے ٹیکس کو بھی تین عصو میں تقسیم کیا گیا ہے امید ہے کہ فیلر لیٹ فیلر اور نان فیلر جو انہوں نے گورنمنٹ نے آپ نے بجٹ دوزہ چوبیس پچیس میں ڈیوائیڈ کیا ہے وہ بات آپ کو کلیر ہوگی اب ٹیکس کو بھی اسی طرح تین عصو میں تقسیم کیا گیا ہے جو ٹیکس لگایا گیا ہے فیلر کے اوپر اگر فیلر کوئی پانچ کروڑ کی پرابٹی خریدتا ہے یا پانچ کروڑ سے نیچے نیچے کوئی پرابٹی خرید رہا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں خریدتے وقت کتنے ٹیکس لگ رہے ہیں یہ الگ ٹیکسز ہوتے ہیں اور بیچتے وقت تک یعنی کہ اس کی الگ ٹیکسز ہوتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں خریدار جو ہے جو پرابٹی خرید کر رہا اس کی ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں بڑے اسان سا لفظوں میں آرام سے تسلی سے آپ کو اس کی وجہ دے رہا ہوں ایک بندہ فیلر ہے کوئی بھی وہ پانچ کروڑ سے نیچے نیچے یا پانچ کروڑ تک کی وہ پرابٹی پرچیز کرتا ہے تو اس کو ٹیکس وہی پرانا تین فیصد تک ٹیکس دینا پڑے گا جو بقیادہ فیلر ہے پانچ کروڑ سے دس کروڑ کی پرابٹی خریدتا ہے اگر کوئی فیلر شخص تو اس کو ساڑھے تین فیصد ٹیکس دینا پڑے گا گورنمنٹ دس کروڑ سے اوپر والی مالیت کی جتنی بھی پرابٹیز ہے اگر فیلر شخص کوئی خریدتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا چار فیصد اب آجاتے ہیں لیٹ فیلر کے ٹیکس کتنے ہیں لیٹ فیلر وہ ہے جو بقتی طور پر فیلر ہوا اس نے گوشوارہ نہیں جمع کروایا وہ لیٹ فیلر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو اس کے ٹیکس یہ ہے کہ اگر وہ بقتی طور پر فیلر ہو کے فوراں کو پرابٹی خرید رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینے پڑے گے چھے فیصد پانچ کروڑ کی پرابٹی تک اگر پانچ کروڑ سے اوپر والی کو پرابٹی خرید رہا تو اس کو سات فیصد ٹیکس دینے پڑے گے دس کروڑ سے اباب جو پرابٹی لیٹ فیلر خریدے گا تو اس کو ٹیکس پڑے گے آٹھ فیلر اسی طرح نان فیلر جو ہے وہ ٹیکس اس کے ڈبل کیے گئے ہیں اگر وہ پانچ کروڑ کی پرابٹی خریدتا ہے تو اس کو ٹیکسز دینے پڑیں گے بارہ فیصد جو کہ بہت بڑی ہیوی ٹیکسز ہیں اگر وہ پانچ کروڑ سے دس کروڑ کی پرابٹی کی مالیت جو اس کے ڈی سی ریٹ کے مطابق مالیت والی پرابٹی خرید رہا ہے تو اس کو سولہ فیصد ٹیکسز دینے پڑیں گے دس کروڑ سے اب جو ہے جتنی بھی مالیت کی پرابٹی وہ خریدتا ہے تو اس کو بیس فیصد ٹیکسز دینا پڑیں گے یہ ٹیکسز تھے خریدتے وقتے خریدار جو پرابٹی خرید رہا ہوتا تو اس کو ٹیکسز جو دینا یہ اس کی تفصیل میں نے بتائی اچھا آپ بات کر لیتے ہیں سیل کرتے وقت ٹیکسز جو ہیں وہ کیس طرح ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نئے بجٹ کے مطابق تو نئے بجٹ کے مطابق اگر فیلر کچھ اقصہ ہے وہ پانچ کروڑ کی پرابٹی خرید رہا تو وہ سیم پہلے کی طرح ہی وہ اس کو تین فیصد ٹیکسز پڑیں گے پانچ کروڑ سے نیچے والی پرابٹی تک اسی طرح پانچ کروڑ سے دس کروڑ کی مالیت والی جو پرابٹی ہے وہ فیلر جو ہے وہ اس کو چار فیصد سیل ٹیکسز دینا پڑے گا دس کروڑ سے اباب جو پرابٹی جتنے بھی ہوگی اس پہ پانچ فیصد کا ٹیکسز فیلر کو دینا پڑے گا لیٹ فیلر جو ہے لیٹ فیلر پہ جو سیل ٹیکس لگایا گیا پانچ کروڑ کی مالیت یا اس سے نیچے والی پرابٹی پہ لیٹ فیلر کو چھیں فیصد ٹیکسز دینا پڑے گا پانچ سے دس کروڑ والی مالیت کی پرابٹی جو ہے اس پہ لیٹ فیلر کو سات فیصد ٹیکسز دینا پڑے گا دس کروڑ سے اباب والی پرابٹی پہ لیٹ فیلر کو آٹھ فیصد کا ٹیکس دینا پڑے گا یہ ہے سیل ٹیکس کی بات کترہ نان فیلر جو ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس جو کوئی پراپٹی وہ سیل کرتا ہے آل ویلیو اس کو تس فیصد کے حساب سے ٹیکس پڑے گا جو کہ کافی ہیوی ایب آنٹ بنتی ہے میں آسان سے لفظ ہوں گا آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پراپٹی خریدتے یا بیچتے ہیں کبھی بھی آپ نے کوئی سن سلیمانہ زہر ہے ہر بندے نے یہ خواب ہوتا ہے اس میں کبھی نہ گوی پراپٹی خریدنے بھی ہوتی ہے کاروبار بھی شک اس کا نہ کرتا ہو انویسٹر نہ ہو اس نے اپنی ریش کے لیے کبھی نہ گوی پراپٹی خریدنے ہوتی یا بیچ نہیں ہوتی اس کو ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو اس کو فیلر ہونا پڑے گا فیلر ہونے میں ہی فیدے نان فیلر میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہے آپ کو فیلر ہو جانا چاہیے بے شک ابھی وقتی طور پر آپ کو پراپٹی نہ بھی خرید رہوں یا نہ بھی بیچ رہوں تو آپ کو فیلر اب بھی ہو جانا چاہیے آپ فیلر ہونے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے رینمائی بھی لے سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ لیں اس بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی آپ کو دے سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی کیونکہ میں پراپٹی اور ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ کو دیتا رہا تھا جو نئے بجٹ آئیں ابھی یہ ایکٹیو نہیں ہوئے یہ ستمبر تک امید ہے کہ یہ اس کو لے جائیں گے ہمارے ایڈوکیٹ ساہبان تو ابھی کوئی آپ کو پراپٹی خرید یا بیچ رہیں تو اس کو فوراں اس سے پہلے پہلے کیونکہ پرانے ریٹس پہ ہی ریسٹری ہو رہی ہیں اور ٹیکسل اگرہ اسی پرانے ریٹس پہ ہو رہے ہیں تو وہ آپ جلدی سے جلدی اس کو کور کر لیں اور آگے والے جو نئے ٹیکس آ رہے ہیں پھر وہ اس کے اوپر دیکھی جائے گی ہمارے وکیل ساہبان اس کے چور راستہ کیا نکالتے ہیں کافی سارے راستہ نکال آتے ہیں کوئی پرشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں ہر سال نئے نئے ٹیکسز آتے رہتے ہیں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اوپر چھت نیلی چھت والا جو بٹھا ہے وہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے اور یہ کام چلتے رہتے ہیں اور چلتے دہیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گئی کہ ملتے ہیں اگلے ویڈے میں خوش رہے عباد رہے اللہ حافظ